اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان محمد لبی مغل آپ کی خدمت میں آزر ہے اور آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو سن کر آپ حیران بھی ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت اچھا میسج ہے وہ میسج کیا ہے کہ زلہ ننکانہ سامنے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کو سن کر لوگ کافی جو ہے نا وہ پریشان ہوئے اور سوشل میڈیا پر یہ تذکرہ اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ کافی وائرل ہوئی وہ واقعہ کیا تھا ننکانہ صاحب سے آپ شاہ کر جائیں تو ساتچک آتا ہے ساتچک میں ایک آن لین جو کاروبار کیا جاتا ہے فوزیہ نامی لڑکی تھی اس کا آن لین کے ذریعے عشق ہو گیا ہرون نامی شخص سے جو گجرا والا کا رہیشی تھا نلکھا نئی آبادی کا وہ رہنے والا تھا اور رحمانی برادری سے اس کا تلق تھا اس کا آن لائن فوزیہ نامی لڑکی سے عشق ہو گیا اور جب عشق ہو گیا تو اس کا خامد جس کا نام جوید اقبال آرائی ہے اس کو جب پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنا جو عشق ہے تمہارا جو تمہارا دوست تھا اسے بلائیں میں تو یوں کہوں گا کہ یہ ہنی ٹرپس ہے کیونکہ بسوک ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ وہ جوید اقبال نامی جو شخص ہے وہ اسی طرح لڑکوں کو بلواتا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملات ہے وہ کرتا ہے وہ کیا معاملات کرتا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ جب اس نے اس کو بلائیا وہ موٹر سائیکل پر گجرہ والا سے جب شانک اٹھایا تو وہ پھر اس کے گھر گیا اور گھر جا کر جب وہ جیسی اس کے گھر انٹر ہوا تو جوید اقبال نامی شخص نے اسے دبوج لیا اور پھر کیا کیا اس نے کہ لینے کے دینے پڑ گئے وہ ایک فکرہ بہت مشہور ہے آج کال کہ پروگرام تو وڑ گیا تو پروگرام کیسے بڑ گیا یہ ہوا کہ اس نے اس کو دبوج کر اس کی گردن پر اس نے چاکو رکھا اور چاکو رکھ کر اس نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں آپ نے وہی کرنا ہے اس نے پھر اس کے ساتھ اینگین کیا اور اینگین ایسا کیا کہ اس کی ایسی کی تیسی کر دی ویڈیو میں جو جو ہم نے دیکھا ہم وہ عفاظ آپ کو بتا نہیں سکتے لیکن جو اس سے ہوا اس نے اس کے ساتھ بد فیلی کرتا رہا یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو موبائل پکڑایا اور اس نے کہا کہ آپ یہ جو ویڈیو ہے وہ ہماری بنائیں میں نے ویڈیو دیکھی تو وہ ہیران ہو گیا کہ وہ ویڈیو جیسی انگلیش فلموں کے سین ہوتے ہیں نا وہ کیمرہ مین کے فرائز سارا انجام دے رہے ہوتے ہیں اس نے ویسے ہی اس ویڈیو جو نا وہ بنائی اور ہر اینگل سے وہ ویڈیو بنائی گئی تو جب اس نے ویڈیو بنا لی اس کی بیوی نے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس پر ایک جوٹھی ایف آئی آر درجکوا دی گئے اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ کے خلاف کوکاروائی کریں گے لیکن وہ بیچارہ چیفتہ چلاتا رہا اور پھر کیا واقع تو اس کے ان کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھیئے تھے تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے پھر ننکانہ صاحب کا تھانا صدر تھانا وہاں پر وہاں جا کر اس نے اپنی آب بیٹی سنائی جب ویڈیو اس نے کہا کہ میری ویڈیو اس کی بیوی بناتی رہی ہے تو پھر وہاں کی پولس حرکت میں آئی انہوں نے پھر اس کے بیاں بیوی کے خلاف ایک بارہ سو بٹالیس بٹا تئیس ایک مقدمہ درج کر دیا جس میں صاف لکھا گیا ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے باندھ گا میرے ساتھ بد فیلی کرتے رہے میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں میاں بیوی کو پولس نے آریسٹ کیا آریسٹ کرنے کے بعد ان کو شب پرہ جیل بجوا دیا ناظرین ہم آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو آن لین سسٹم ہے آن لین کاروبار ہوتا ہے اور جو آن لین رشتے ہوتے ہیں آن لین کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ جو آج کار سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر جو آج کار جو لاب اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو پسند کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جس طرح جوید اکبال نے گجرہ والے کے رہیشی کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی لوکی چھپی بات نہیں ہے آج کار جو سوشل میڈیا پر اس کے جو باتیں وائرل ہو رہی ہیں اور اس کی جو عزت تار تار ہوئی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے خاص طور پر آن لائن جو سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں یہ ان سے دور رہیں اور آپ بھی سیف ہوں اور اپنے گھر والوں کے بھی سیف کریں یہ ننکانہ صاحب کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک عبرت کا واقعہ ہے تو خدا رہا اپنے بچوں کا خیال کریں اپنی بچیوں کا خیال کریں ان کو نیٹ کا جو وہ استعمال کرتے ہیں بے دریگ اس پر کڑی نظر رکھی جائیں تاکہ حرون رہمانی جو گجرہ والا کے رہشی ہے اور دوسرا جوید اقبال ارائی جو ساتھ چک کا رہنے والا ہے وہ دونوں کو تھانا ستر ننکانہ صاحب کی پولس نے گرفتار کر لیا اور دونوں کو حوالات میں بند کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن ہماری یہی عوام سے نصیت ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں جو نیٹ کا استعمال کرتے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اس پر کڑی نظر رکھیں یہ نہ ہو کہ کہیں آپ جوید اقبال ارائی اور حرون جیسے واقعات روز روز رونما نہ ہو سکیں اب ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ